ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے قضا ہونے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقہ تراوی پوری رات کا وقت اس میں ہوتا ہے یہ قضا ہوتی نہیں ہے یہ لوگوں کا غمان ہے کہ تراوی قضا ہو گئی اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تراوی جس کی پہلے دن کی چھوٹ گئی یا کچھ رکات چھوٹ گئی تو وہ اس دن کی پوری نہیں پڑتے اور اس میں دراصل کرنا یہ چاہیے مسئلہ اگر کوئی شخص کام پہ سے دیر سے آتا ہے اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اور ایسی صورت میں امام صاحب تراوی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنی تنہا فرض نماز پڑھ لیں یعنی عشاء کی نماز اس کو پڑھنے کے بعد جہاں سے امام صاحب تراوی پڑھا رہے ہیں وہاں سے بیچ جماعت میں شامل آپ ہو سکتے ہیں پھر جتنی رکاتیں امام صاحب نے پڑھا ہے اس کو دھیان رکھیں کہ امام صاحب نے مسئلہ نہیں امام صاحب کے پیچھے آپ نے آٹھ رکاتیں پڑھی تھی اور بارہ آپ کی نکل گئی اور بعد نماز ختم ہونے گئے جب آپ گھر آئے تو پوری رات کا وقت ہے آپ بارہ رکات اس طرح پڑھ سکتے ہیں اچھا لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ تراوی اگر ایک دن کی چھوڑ جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہوتی یعنی اس کو اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتے اس لئے وہ لوگ نہیں پڑھتے اس کا میں پہلے بتا بھی چکا ہوں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر بل فرض کسی کے ایک دن کی تراوی چھوڑ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے اس کو اگلے دن بلکل بھی نہیں پڑھنا لیکن جو دن آپ کے سامنے پرزینٹ ہے آپ کو اس دن کی تراوی مکمل کرنی ہے اب اگر امام صاحب تراوی پڑھا رہے ہیں آپ بیچ میں آئے تو جتنی امام صاحب کے پیچھے پڑھ سکیں وہ پڑھیں بعد میں اپنی تنہا پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ امام صاحب جتنی پڑھا رہے ہیں تراوی بہت ساروں کی بیچ میں نکل جاتی ہے تو وہ پھر اس لحاظ سے نہیں پڑھتے کہ ہماری بیچ میں چار رکات یا چھے رکات نکل گئی تو شروع سے لے کر اینڈ تک تراوی امام کے پیچھے پڑھنا لازم نہیں ہے جتنی رکات آپ کو دیر سے آنے کی وجہ سے مل جائیں شامل ہوں اشاء کے بعد اس کو پورا کر لیں لیکن جو رکات آپ کی چھوٹی ہیں وہ اس رات میں پوری کرنی ہی کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ رات کو امام صاحب نے پڑھا دی تو آپ لوگ اس کو قضا سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ چھوٹ گئی امام صاحب کے بعد بھی اپنی پڑھ سکتے ہیں تراوی کا پوری رات ہے لہٰذا جس دن اگر مکمل طور سے تراوی چھوٹ جائے گا پڑھ ہی نہ سکے تو اگلے دن اس کی کوئی قضا نہیں ہے نہ یہ سوچ کے اگلے دن کی چھوٹ نہیں ہے کہ پہلے دن کی چھوٹ گئی لہٰذا وہ چھوٹ دی تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تراوی کے اندر آپ جس دن کی تراوی ملے وہ ہر صورت میں آپ کو پڑھنی ہے اگر مسجد میں ترقیب نہیں بن پاتی یعنی پڑھنے کی آپ کا کام پر آنا دیر سے ہوتا ہے تراوی نکل جاتی ہے بہت سارے لوگ یہ بھی اجر پیش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے گا آپ اپنی تنہا تراوی گھر پر پڑھیں مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد گھر پر پڑھیں لیکن ہر صورت میں تراوی آپ کو مکمل کرنی ہے اور اس کی کوئی قضا تراوی کی نہیں ہوتی یعنی قضا ہو جائے تو عدا نہیں کرنی ہوتی اور امام ساپ پڑھا دیں تو یہ قضا بھی نہیں ہوتی بھلکہ پوری رات کا اس میں ٹائم موجود رہتا ہے پتھر میں حسن آلے پورن بار بنایا